اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدای مجمعین من لیلنا هذه علی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صلوات پلی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد ازان اگرامی برادران ایمانی بزرگان حضرات قرآن کریم کی آیا کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ شمار نہ کیا کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دنیا سے گزر جانے والا انسان شہید کہلاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی حیات کی شکل میں موجود ہے یہ محفل اور جشن اس ذاتِ گرامی کے نام سے کہ جس نے اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بسر کی اور وفا کا وہ علم قائم کیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عمل اور اسوہ موجود ہے لہذا یہ جشن باب الحوائج باب المراد سقائے حرم اب الفضل عباس علیہ السلام کا یہ جشن ہے اس ذات کا کہ جس کی اگر توجہ کریں آپ تاریخ کی طرف تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ذات ہے جس کے اندر شجاعت دادیحال کی طرف سے بھی اور ننیحال کی طرف سے بھی اتم درجہ موجود ہے ادھر اگر دیکھیں تو قبیلہ عرب کے قبیلے چار قبیلے مشہور تھے کہ جو ایک قبیلہ قبیلہ بنی حاشم کہ جو اپنی شرافت نجابت کے اعتبار سے اور ایک قبیلہ بنی امیہ کا کہ جو اپنی سیاست کے اعتبار سے مشہور تیسرا قبیلہ بنو سقیف کا تھا جو خوبصورتی کے اعتبار سے مشہور جس کے خاندان سے جناب امی لیلہ کے علی اکبر کی خوبصورتی مشہور تھی اور چوتھا قبیلہ بنی کلاب جس سے مادر ابو الفضیل عباس رہتا ہے مولا کائنات کی وہ دعا کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اس دعا کو ابو الفضیل عباس کہتے ہیں ابو الفضیل عباس یعنی دعا اور تمناے مولا کائنات علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگا وہ سب اپنے شیعوں کے لیے اپنے چہنے والوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے مانگا اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا اس لیے کہ کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوئی خدا نے سب کچھ بغیر مانگے اتا کیا علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا فاقے گھر میں ہوئے تو بغیر مانگے دسترخان آیا علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا آیتیں بغیر مانگے آئیں ظلفقار بغیر مانگے آئیں لا فتح بغیر مانگے بنے کعبے میں ولادت بغیر مانگے ہوئی کعبے میں ولادت بغیر مانگے ہوئی رضوان درزی بن گر بغیر مانگے آئے تو علی کو کبھی کسی چیز کی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے کہ وہ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ باٹنے کے لیے آئے تھے وہ مانگنے کے لیے نہیں وہ کیا مانگتے جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات تھی وہ مانگنے کے لیے نہیں لیکن ہاں علی نے جب مانگا تو وہ بھی اپنے لیے نہیں حسین کے لیے عباس کو مانگا اپنی عبادتوں میں نماز شب میں مسلح بچھا کر اب مولا اکایت نے جو مولا اکائنات نے جو مانگا تو عباس کو مانگا اب دعا کر سمجھ گئے مولا اکائنات کی کہ عباس کو مانگنے والا عباس عطا ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن دیکھیں کہ مانگنے والا علی ہے اور دینے والا خدا ہے ایسی عطا قبول فضل عباس کہتے ہیں جس کا مانگنے والا علی اور عطا کرنے والا خدا یہ دعا کی اور اس کے بعد چونکہ ایک جملہ کہا ہے ناظرین نے کہ جب تک اشعار سے اور تقریر سے کوئی چیز نئی لے کر نہ جائیں تو پھر وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیسا تاریخ کتب نگاہ آپ کی طرف لے جاؤں میں آپ کو اور چند جملات اور اس کے بعد ذہمت تمام شورہ حضرات ہیں اور آپ حضرات ہیں محفل پوری راج چلے گی انشاءاللہ میں نے ارس کیا آپ کی خدمت میں کہ بغیر مانگے سب چیزیں ملی ابو الفضل عباس وہ عطا ہے اللہ کی کہ جس کو مولا کائنات نے مانگا اور خود ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات واقف نہیں تھے ان خاندانوں سے جو خاندان مشہور تھے لیکن اس کے بوجود بھی جناب عقیل سے اپنے بڑے بھائی سے یہ فرمائش کرنا کہ مجھے ایک ایسا خاندان بتاؤ کہ جہاں میں ازدواج کروں شادی کروں اور اس کے بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہو ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے یہ ان سے کہنا جناب عقیل سے کہنا ادھر ہماری طرف اشارہ دلاتا ہے کہ ایک یہ کہ جب کبھی بھی انتخاب رشتہ کیجئے تو بغضرگوں کے احترام کو مد نظر رکھا جائے بغضرگوں کے احترام کو مد نظر رکھا جائے اور ادھر جناب عقیل کو یہ بھی سمجھانا تھا عقیل تم بھی آمادگی کرو ہم بھی آمادگی کریں ایک بیٹا ہمارا ہو جو حسین کے کام آئے ایک بیٹا تمہارا ہو جو پہلے حسین کے کام آئے جس کو مسلم ابن عقیل کہا جائے کہ تم بھی آمادگی کرو ہم بھی آمادگی کریں اور تاریخ گواہ ہے کہ جناب عقیل نے کون سا خاندان بتایا جو بہادری میں بنی کلاب ماہیر نصاب تھے جناب عقیل لیکن مولا کائنات جانتے تھے لیکن واضح کرنے کے لیے کہ فضیلت کیا ہے مراتب کیا ہے ان سب کو بیان کرنے کے لیے جناب عقیل رشتہ لے کر پہنچے اور اب تاریخ نے بتایا کہ عرب کا خاندان عظیم خاندان کہ جس کو بنی کلاب کہا گیا جس کا رئیس جس کا سردار حضام ابن خالد رشتہ لے کر پہنچے جانے کے بعد آپ نے بیان کیا ابو طالب کا بڑا بیٹا آیا ہے اور اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے ہم علی کے لشتے کے لیے آئے ہیں ادھر حضام ابن خالد کی بیٹی جن کے بیوی کا نام سمامہ یعنی جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی نانی کا نام سمامہ اور نانے کا نام حضام ایک سرادہ محضبت محمد و آل محمد بر ادھر رشتے کی جستجو بھی ہے اور اب تاریخ نے جملہ لکھا جنابِ عقیل نے جب حضام سے رشتہ پیش کیا مولای کائنات کا تو حضام بن خالد بہت مسرور ہوئے اب تک جتنے رشتے آئے فاطمہ کے یعنی مول بنین کے حضام نے اپنے تک محدود رکھے لیکن جب علی کا رشتہ آیا تو گھر میں تشریف لے گئے زوجہ جا کے بیان کیا کہ جو محمد کا داماد تھا وہ ہمارا داماد بننا چاہتا ہے جو محمد کا داماد علی تھے وہ ہمارے داماد بننا چاہتے ہیں کہ پھر دیرے کیسے بات کی ہے پھر اس دواج کو قبول کیا جائے رشتے کو قبول کیا جائے کہ نہیں میں نے بھی قبول کیا تھا لیکن عقیل نے فرمایا کہ ہمارے یہاں اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ کسی بیٹی کا بغیر اس سے معلوم کیے نہ کیا جائے لہذا کسی بھی بیٹی کا رشتہ اس سے معلوم کیے بغیر نہ کیا جائے آج کے دور میں بہت سے فسادات ختم ہو سکتے ہیں اگر رشتہ کرنے سے پہلے وہ اپنی بچی سے معلوم کریں وہ اس رشتے پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے اور پھر احترام مدنظر رکھا جائے سوال کرنے کے لیے بیٹی کے پاس مانے گئی شاید حیاء اور شرم اور احترام میں وہ جواب دے دیں بھیجا کنیزوں کو بھیجا سہیلیوں کو اجلی سہیلیہ پہنچی جناب فاطمہ کے پاس ام البنین کے پاس کہ تمہارا رشتہ مولا کائنات سے آیا ہے کیا کہتی ہیں آپ نے فرمایا ہمارا اختیار ہمارے والدین کے ہاتھ میں اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو رشتے کو سن کر بیٹی کی مرضی لے اچھی بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو والدین کی بات کو مقدم قرار دے اس آدمی ازمد محمد و آل محمد کہ ہمارا اختیار ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی یہ جا کے والدین سے کہہ دیں کہ آج کی شب سے اب تک میں بہت متعجب ہوں شب میں میں سوئی خواب میں دیکھا ایک نورانی شکل والی بی بی آئی اور آنے کے بعد مجھ سے کہا اے محترمہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو کہ محترمہ موظمہ بھائی کون کہ میں فاطمہ بنت محمد سوال منظمت محمد و آل محمد پر کہ اب اختیار ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہے یہ خواب سنانے کے بعد ازدواج ہوا اور فاطمہ کلابیہ ام البنین دولت قدائے مولا کائنات پر آئیں اور آنے کے بعد اپنی جبین کو در اہل بیٹ پر خم کیا اور وہاں بیٹ گئیں حسین آئے امہ اندر چلیے حسین آئے امہ اندر چلیے زینب کبر آئیں کا تشریف لے چلیے آپ نے فرمایا جب تک ماں کہتی رہو گی ہم اندر نہیں آئیں گے ہم ماں بن کر نہیں تمہاری کنیز بن کر ہے یہ وفا تھی جب فاطمہ بنت حضام نے اس وقت وفا کی شکل میں بیان کیا اور تاریخ نے لکھا اس وفا کو اس ماں نے اس شہزادے کو اپنے شیر میں کیسے گھول کے پلایا کہ ابو الفضل عباس کے لیے ہمیشہ تاقید تھی کہ جب شہزادیوں کے سامنے آئیں تو نگاہ کو جھکائے رہیں اور یہی وفا سکائی جنہ میں شہزادی فاطمہ بنت حضام نے ہمیشہ اور اس کے بعد چار شابان کی وہ تاریخ چھب بھی اس کی جنہی نمودار ہوئی کہ جب علی کے گھر میں وہ شہزادہ جس کی تمنہ تھی علی کو اس کی ولادت ہوئی اللہم صلی اللہ محفل و علی محفل اور مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے جب خبر ملی تو مولا نے سب سے پہلے سجدہ شکر کر کے بتایا کہ جب کبھی بھی اولاد جیسی نعمت ملا کریں تو مو نہ بنایا کریں بلکہ سجدہ شکر ادا کیا کریں بے شاد بے شاد سجدہ شکر ادا کریں آپ تشریف لے کر آئے بچے کو آغوش میں لیا آغوش میں لیا لیکن ماں کی طرف چہرہ دیکھا بیٹے کی ولادت ہے ماں کو خوش ہونا چاہیے لیکن مولا کائنات نے دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے پر اداسی ہے غمگین بیٹھی ہوئی ہیں سوال کیا بڑھ کے کہ اس وقت خوشی کا موقع ہے ناراحت ہونے کا سبب کیا ہے جناب فاطمہ نے بیان کیا امول بنین نے کہ ناراحت ہونے کا سبب یہ ہے کہ بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی مولا کائنات مسکرائے کہ میں سمجھ گیا جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے بھی رسول سے یہی شکایت کی اور میں نے بھی جب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک رسول کی آغوش میں نہیں آئے میرے حسین کو بلاؤ اب بعض آنکھیں کھول دیں گے مولا کائنات نے امام حسین السلام کو بلایا قمر بنی حاشم کو امام حسین کی آغوش میں دیا امام حسین کی آغوش میں آنے کے بعد اب الفضیل عباس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا مولا زیارت تو ہوتی رہے گی پہلے ہاتھوں کا نظرانہ قبول کیجئے اور اس کے بعد جب آنکھیں کھولی تو اس شہزادے نے پہلی زیارت امام حسین کی کی دنیا میں آنے کے بعد اور اب مجھے مسائب نہیں پڑھنے وہ آخری زیارت بھی اب الفضیل عباس نے حسین ہی کی کی جب آنکھوں میں تیر لگا ہوا اور آخری فرمائش معلوم کی کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جاتے وقت بھی آخری دیدار حسین کا ہو یہ وفا تھی کہ اگر اب الفضیل عباس موجود ہیں حسین کو ضرورت ہے سوار ہونا چاہتے ہیں تو لجام پکڑے ہوئے عباس موجود اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو سقہ بنے ہوئے عباس موجود حریم اہل بیت کے محافظ کا نام ہے عباس یہ وہ اب الفضیل عباس ہے جس کی پرورش محول کا اثر ہوتا ہے لیکن اس شہزادے کی پرورش میں دیکھئے دو دو امام جو بھائی ہیں اور ایک امام باپ ہے اور ایسے گھر میں پرورش جو مختلف الملائکہ ہے جہاں ملائکہ خضو و خشو کے ساتھ آتے ہیں جس گھر پر برکتیں رحمتیں مغفرتیں نازل ہوتی ہیں ایسے گھر میں پرورش پائی کہ زبان کھلے تو علم الہی جاری ہو اور یہی وجہ تھی کم سنی کے عالم میں مولای کائنات نے ابو الفضیل عباس سے کہا میرے لال کہو ایک علم کا یہ عالم ہے میرے لال کہو ایک آپ نے فرمایا ایک پھر مولای کائنات نے فرمایا ابو فضیل عباس کہو دو تو آپ نے فرمایا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کیسے کہہ دیا آپ نے فرمایا کہ یقین جانو کہ انسان مستحقم ہونا چاہیے اپنے قول کا پابند ہونا چاہیے منافقت نہیں ہونی چاہیے یہ وہ ابو الفضیل عباس ہیں بس زیادہ تقییر نہیں کرنی ہے کہ جس کی نانیحال کی خصوصیت میں نے عرض کیا بھی خدمت میں کہ آمیر ابن تفیل آمیر ابن خالد یہ جناب ام البنین کے خاندان کے نانا اور ان کا شجاعت یہ تھی کہ اگر نیزہ چھوڑ جائے تو سامنے والے کا نیزہ چھین کر حملہ آبا ہوتے تھے اسی لئے آپ کا لقب ملائب الاسنہ رکھا گیا تو کھیل کھیل میں جنگ میں نیزوں کو چھین لے یہ بہادری تھی ابو الفضیل عباس کے اندر جو انہال سے ملی اور علی نے آپ کو سفین میں علم دے کر علمدار بنایا علمدار بس جملہ اس کرو اب خدمت میں علمدار مولا کائنات نے بنایا اور وفادار ام البنین نے بنایا اپنی وفا پلانے کے بعد دونوں نے علی نے علمدار بنا کر ماں نے وفادار بنا کر حسین کے حوالے کر دیا اور وفادار کیوں بنایا وفا کی بات ہے ام البنین نے اس درجہ بھری شہزادی آپ نے وفادار کیوں بنایا علی نے تو علمدار بنا دیا جواب آئے گا تجھے نئی معلوم ہے جنگ علمداری سے نہیں وفاداری سے جیتی جاتی ہے کیا تجھے نہیں پتا کہ خیبر میں انتالیس دن تک جانے والے سب علمدار تھے لیکن وفادار نہیں تھا لیکن جب علمدار کے ساتھ خیبر میں وفادار بھی آ گیا تو خیبر فتح ہو گیا علمدار کے ساتھ وفادار ہونا ضروری ہے لہذا یہ محفلے یہ شہزادے کی قمر بنی حاشم کی ہمیں محفل وفادار ہونا سکھاتی ہے بھائی سے محبت سکھاتی ہے حریم کی حفاظت کرنا سکھاتی ہے بے حیائی کو ہٹاتی ہے وفادار کا ماتم وفادار کی محفل وہ کرے جو اپنے بھائی سے ناراض نہ ہو جو اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کرے بے شک بے شک باب الحوائج نام ہے اس کا باب المراد ہے نام ان کا باب مدینہ العلم کے بیٹے کا نام باب المراد ہے ساری مرادیں ساری حاجتیں یہاں سے ملتی ہیں بہت سے روایات بہت سے واقعات بہت سے موجزات ایسے موجود ہیں جو آپ کے روزے سے رونوما ہوئے اور جس وہ باب الحوائج بنے آپ کے دونوں شانے قلم کیے گئے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ آپ کو جنت میں دو پر